مہترم سامعین کبھی کبار ہمارے ذہنوں میں یہ خیال یہ احمقانہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتے نبی علیہ السلام کے مجالس میں بیٹھ کر ان سے شرف حاصل کر لیتے جہاد و عزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور مختلف برکات حاصل کر لیتے لیکن اس میں بھی اللہ تبارک وطالع کی مسلحت ہے اللہ تبارک وطالع کی حکمت ہے وہ یہ جانتے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کیا تو ہمارے حق میں کیا ہمارے لئے یہ سے کیا کیونکہ ہمارے لئے اس طرح یہ بہتر ہے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا پتا کہ ہماری یہ صلاحیت نہ تھی نہ ہوتی اور یہ ہماری صلاحیت نہ ہوتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ان کے ساتھ ان کی باتوں کو مان لیتے کیا پتا ہم اس زمانے میں ابو جہل ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ان کے صف میں کھڑے ہوتے ممکن تائے اللہ تبارک وطالع نے ہماری صلاحیت اور ہماری ظرف کو دیکھ کر ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس دور میں پیدا کیا دیکھو اس زمانے میں جو روایات خبر واحد کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے نبی علیہ السلام کے اقوال جو خبر واحد کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے اگر ہم میں سے کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہو جاتا ہے لیکن کافر اور منافق نہیں ہوتا لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذرا سی بات میں بندہ ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا ابھی مومن تو ایک بات کے انکار سے ایک بات سے مکر جانے سے وہ کفر تک چلا جاتا تھا یا منافق ہو جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذرف کو دیکھ کر ہماری صلاحیت کو دیکھ کر ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس دور میں پیدا کیا اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ موجود تھے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دور میں پیدا کیا تھا لیکن ساتھ میں ابو جہل ابو لہب عبی بن خلق سمجھ گئے منافقین کے جو بڑے سردار تھے وہ بھی موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے ذرف کے ساتھ ہر کسی کے ذرف کو دیکھتے ہوئے اس پر عنامات کیا ہیں ان صحابہ کے ذرف کو دیکھتے ہوئے ان کو اس دور میں پیدا کیا ان کا ذرف بڑا تھا اس لئے انہوں نے ہر حالت میں ہر مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ہماری ذرف کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس دور میں پیدا کیا آج خود کی حالت کو دیکھو کہ ہم کیا اس دور میں ہوتے تو ان تقالیف کو برداشت کر لیتے ممکن تھا ممکن تھا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم ابو جہل اور ابو لہب کے سفر میں کھڑے ہوتے تو اللہ تبارک وطالعہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہمیں اس دور میں پیدا کیا اور ہماری اللہ تبارک وطالعہ تو جاننے والے ہیں اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے تو انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا تو اللہ تبارک وطالعہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے موسیقی